اچھے ڈراب سب یہ بھی بتائیے گا جس طریقے سے ہم سکول کی بات کر رہے ہیں ہم سوڈنٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم نمبرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہمارے ہاں یہ کانسپٹ بن چکا ہے اور اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا ڈیٹیل آپ بتائیں گے اس حوالے سے چونکہ مجھ سے پشلا جو زمانہ ہے جو میں نے دیکھا نہیں ہے وہ میں نے سنا ہے آپ نے دیکھا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اکیڈمی کو یہ ٹویشن سینٹر کو انسٹیٹوٹ کو مسٹ کر دیا گیا بچے کے ساتھ بارہ بجے تک یا دو بجے تک بچے نے سکول رہنا ہے گھنٹے کی بریک ہو گئی کھانا چھانا کھایا اور پھر اپنی اکیڈمی جانا ہے یہ طریقے کار درست ہے یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اصل میں آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ طریقے کار غلط ہے میکن ہم لوگوں نے وہ آٹیفیشن انٹیلیینس یا یوں کہلیں نمبر گیم ہم لوگ نمبر گیم میں یوں انجھ گئے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کی اکٹیوٹیز کو بند کر دیا آپ سکولز کے وزٹ کریں آپ دیکھیں کتنے پرسنٹ بچے ایسے جنہیں چشمے لگے ہیں سکول میں کتنے پرسنٹ بچے ایسے ڈاکٹر کے پاس جا کے دیکھیں جتنا آپ کا گروسری کا بل آتا ہے نا اتنا ہی میڈیکل سٹور کا بھی بل آتا ہے آپ کے کیونکہ بچوں کا مسلسل آپ کو میڈیسن دینی پڑ رہی ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کتنے بچے گول کمر کا شکار ہے کمر آگے چھک گئی ہے کتنے بچے ہیں جن کی ہائٹ جو ہے اتنی گروہ نہیں کر رہی جتنی کرنی چاہیے ریزن یہ ہے کہ آپ نے بچے کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے دیکھیں زندگی صرف نائنٹی نائن پرسنٹ مارکس لینے کا نام نہیں ہے اس پر فیزیکل ایکٹیپٹیز ہونی چاہیے اس پر برین سٹورمیں ہونی چاہیے مینٹل گیمز ہونی چاہیے اس کے بعد سوشل لنکس آپ کو لوگوں کے ساتھ ملنا چلنا اب کتنے بچے ہیں جو محلے میں جا کے کھیلتے ہیں کتنے بچے ہیں جنہیں جا کے شاپنگ کرنے کا صلیقہ ہے وہ تو ماں باپ کر رہے ہیں انہیں تو پتا ہی کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ان کا بازو پکڑ پکڑ کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے تو در حقیقت آپ نئی نسل کو ایک روبورٹ میں شفٹ کر رہے ہیں جس کی فیلنگز نہیں ہیں کچھ بھی وہ اس کے وہ ڈیجٹس کے آداد و شمار کے علاوہ سوچ ہی نہیں پاتا تو میرا خیال ہے کہ نئی نسل سے بدلہ لینے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے